بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باتیں کون کر رہے ہیں کیا یہ بھی معاملہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈال کر بیچنے والا ہے یا آپ کی بار اس میں کچھ فرق ہے آہ بلاول بٹو صاحب کا سافٹ ویر لگتا یوں ہے کہ اپ ڈیٹ ہوا ہے اور جو اب اپ ڈیٹ ہوا ہے وہ پہلے سے کئی بہتر اپ ڈیٹ ہوا ہے اور یہ بڑا ضروری تھا کہ ان کا یہ سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو ان کے اندر کافی پوزیٹیو چینجز بھی نظر آئی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آج کوئٹا میں پیپل پارٹی نے پاور شو کیا ہے وہ پاور شو کیسا رہا اور اس کا پیپل پارٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور امپورٹن خبر ہے خان صاحب کی آہ دونوں بہنوں اور آہ ان کی اہلیہ بوشہ بی بی کی درمیان اختلافات کی خبریں تو زبانے زیادہ عام تھی لیکن اب اس کا ایک ایویڈنس بھی سامنے آگیا ہے اور آہ بوشہ بی بی کی ان کے وکیل لطیف خوصہ کے ساتھ ایک ممجنہ طور پر آڈیو کال جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات کے ساتھ تک خراب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ پی ٹی اے نے آج القادل ٹرسٹ ڈیڈ کو پملک کر دیا ہے آہ وہ ڈیڈ کیا ہے اور اس کے اندر جو اہم نکات ہے وہ کیا آپ کو بتائیں گے جسٹس مزار علی اکبر نکوی نے جوڈیشل کارسل کے شوکاز نوٹس کو چیلنج کر دیا ہے اس کے علاوہ نواز شریف جو ہے وہ توشہانہ کیس میں شامل تفتیش ہو گئے ہیں آج انہوں نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا ہے اور پی ٹی اے نے مقدمات اور گرفتاریوں پر چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیوت پارٹی نے کوئٹا میں ایک پاور شو کیا ہے بڑا پاور شو تھا اس پاور شو میں پیوت پارٹی نے اپنا منشور دے دیا ہے اور بلال بٹو جو کہ آہ پچھلے دنوں اپنے والد کے جانب سے اپنے حوالے سے ایک بیان دی جانے پر ناراض نظر آتے تھے دبائی چلے گئے تھے بعد میں والد صاحب بھی دبائی چلے گئے تو دونوں اکٹے واپس آئے اور یہ پہلا ایک پملک یعنی آہ گیترنگ تھی جس میں انہوں نے خطاب کیا اور جس سے یہ لگا کہ بلاول بٹو صاحب کی کافی اوور خالنگ ہوئی ہے اور انہوں نے پہلے پندرہ منٹ تقریر کے صرف اپنے والد صاحب کی تعریفیں کرنے میں لگائے اور یہ بات بھی ثابت کر دی کہ جو اصل پاور ہے وہ آسفلی زرداری کے پاس ہے لیکن جو اچھی بات ہے وہ ہے پیو پارٹی کا اس جلسہ عام میں منشور کا اعلان کرنا بلاول بٹو صاحب نے والد کی تعریفیں تو کی لیکن انہوں نے دو تین بڑے ہی بنیادی اپنے منشور کے حصے وہ کوئٹہ کے اندر ریویل کیے ہیں اور میں سمجھ تو کہ ایک بڑی آہ پوزیٹیو آہ آئی ہے اس سے اور وہ جو نئے طرز سیاست اور نئے طریقہ کار سیاست پر بات کر رہے ہیں آہ اسی پر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بٹو اگر پاکستان کی پرائیمیسر بننا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روایتی سیاستدانوں کی جگہ انہیں منترب کیا جائے تو ان کو پھر روایتی سیاستدانوں والی باتیں ترک کر دینا چاہیے تو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے آہ ان کے پلے پڑ گئی ہے اب یہ والد صاحب نے سمجھائی ہے یا کسی اور نے سمجھائی ہے یہ کہیں اور سے پیغام آیا کیونکہ یہ پیغام کہیں اور سے بھی ہے کہ بلاول بٹو اگر پرائیمیسر شپ کی دور میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ کم از کم یہ انتقامی اور روایتی سیاستد کی باتیں کر کے شامل نہیں ہو سکتے اور آہ لیول پلنگ فیلڈ مانگ کر آہ وہ جن کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں آہ وہی ہیں امپائر اور انہوں نے ہی آہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر اپنی لائن اور لینکھ جو ہے وہ درست کر لینے چاہیے تو یہ بڑا واضح پیغام پیوٹ وارڈی کو ملا اور جس کے بعد اب بلاول بٹو کا آہ جو جو تقریر ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آہ یعنی مصمت اشاریوں کا ایک مجموعہ ہے آہ دو تین چیزوں نے بڑی بارٹن کی اگر وہ کرتی ہے پیور پارٹی تو پھر آہ پیور پارٹی کے لیے ایک بڑا ہی آہ سنیری موقع ہوگا کہ وہ الیکشن کے اندر آہ وام کو اپنی طرف مائل کر سکے آہ فیلال تو اس میں ایک بڑی رکاون بھی ہے تو پہلے منشور آپ کو بتایا تو کہ انہوں نے ایک تو یوت کے لیے سینٹر بنانے کا اعلان کیا اور یوت کارڈ بنانے کا اعلان کیا اس کے لیے کسان کارڈ وہ متعرف کر رہے ہیں اور تیسرا مزدور کارڈ متعرف کر رہے ہیں یہ تین آپشن جو ہیں یعنی طلبہ کے لیے مزدوروں کے لیے اور کسانوں کے لیے برہدی طور پیور پارٹی نے اپنے آہ یعنی اپنی فیوچر پالیسی کا اعلان کر دیا اب یوت کے لیے جو ان کا اعلان ہے آہ وہ بڑا واضح ہے کہ جو یوت ڈگریہ لے کر فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد انہیں تلاشی روزگار میں آہ ظاہر وقت لگتا ہے نوکریہ نہیں ہے تو ان کے لیے وہ یوت سینٹر بنا رہے ہیں جہاں ڈگری ہولڈر نوجوانوں کو نہ صرف آہ پلیس دی جائے گی سپیس دی جائے گی بلکہ ان کی جو آہ امپلائیمنٹ کی جو درخواستیں ہیں وہ بھی وصول کی جائے گی اور انہیں اس وقت تک جب تک انہیں نوکری نہیں ملے گی انہیں سرکاری فنڈ دیا جائے گا تو یہ ایک بڑی ہی آہ بڑا اچھا انسینٹر ہے آہ ان لوگوں کے لیے جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بچائر جوٹ یا چڑھاتے پھرتے ہیں تو یہ آہ ایک اچھا آہ یعنی آہ کارڈ جو ہے وہ انہوں نے کھیلا ہے کسان کارڈ زہرے کسانوں کو ہمیشہ سبسیڈی درکار ہے سستی خات درکار ہے سستی چیزیں درکار ہے تو انہوں نے کہا ہے جو سبسیڈی ہم آہ مل مالکان کو یا اور جو کاشتکار ہے جو بڑے آہ یعنی ذمہ دار ہیں ان کو دیتے ہیں ان کی بجائے ہم کسانوں کو دیں گے تو کسانوں کو بھی کارڈ کے ذریعے وہ کچھ رکوم فرام کریں گے which is also positive پھر انہیں مزدوروں کے لیے کہا ہے کہ میند کا شیعہ مزدور ان کے لیے کارڈ بنایا جائے گا اب مزدور کی تعریف انہوں نے بتائی کہ وہ چاہے سرکاری ملازم ہو چاہے یہ سرکاری ہو گھر کا نوکر ہو کوئی اور ریڈی بان ہو ان سب کے کارڈ بنیں گے تو پیول پارٹی نے جو نا بے رزید انکم سپورٹ کارڈ کے بعد اس الیکشن میں تین نئے کارڈ متعرف کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے تمام کارڈ کھول دیے تو جو مزدور کارڈ ہے اس سے اس کو ایجوکیشن کی صحت کی اور سوشل سیکیورٹی یہ اصل میں ہے تو سارا سوشل سیکیورٹی کا جو نظام ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کے پر کام ہوتا ہے اور جو موڈرن ملڈہ اس کے اندر یہ حکومتیں اپنے آہ شہریوں کو سوشل سیکیورٹی فرام کرتی ہے تو پاکستان میں اس کو جناب اس کے کچھ پانچ سارٹ ٹکنے کر کے آہ اس کو جگہ جگہ آہ چارے کے طور پر استعمال کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ اس کا ہماری سیاست جو ہے آہ وہ اسی طرح چلتی ہے اور لوگ اسی طرح مطمئن ہوتے ہیں پیوت پارٹی پوزیٹیو کام کرتی تو اس کی تحریک کرنی چاہیے اب یہ تین کام بلال بھٹو نے ناؤس کی ہے یہ کہنے اس کے بعد باقی جماعتیں بھی سوچیں گی کہ وہ اپنے عوام کے لیے کیا نئے آہ بینیفٹس یا کیا نئے انسینٹیو لے کے آ سکتی ہیں کیا ان کی پلاننگ ہے تو یہ انہوں نے ایک راستہ جو ہے اس کا تحیل کر دیا تو میں یہ کہوں گا کہ پیوت پارٹی آہ ہز کم بید گوڈ آئیڈیاز اور ان آئیڈیاز کو باقی سیاستی باتوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور وہ جو انہوں نے کہا رہا ہم انتقام کی سیاست ہم نے ختم کر دی چھوڑ دی تو یہ جو پچھلے چند دنوں سے وہ آہ تقریریں کر رہے تھے ان کا جو فوکس تھا وہ آہ لگے جو رہا تھا کہ وہ عمران خان ٹو بن چکے لیکن زرداری صاحب نے انہوں نے سنبھال لیا ہے سمجھا دیا ہے یا پھر جنہوں نے اس کو تیار کیا ہوا تھا کہ آپ پرائیمیسل مٹریل ہے ان کا میسے میرا تو بلاول کی جو آج کی پارٹی سپیشن ہے نا وہ ان کی بڑی پوزیٹیو رہی ہے تو ان کو کہنا چاہیے کہ جی ویری گوڈ اب یہ چیلنج ہے مسلمی قنون کے لیے بھی باقی جماعتوں کے لیے بھی مسلمی قنون بھی ایک بڑے ہائیوی منشور کے ساتھ آ رہی ہے اور آہ ان کے پاس بھی بہت سارے آپشنز ہیں جو وہ جلد رویل کریں گے اور اسی طرح پی ٹی آئی ان کے پاس تو صرف ایک کارڈ ہے وہ ہے وکٹم کارڈ اور وکٹم کارڈ کے علاوہ کوئی کارڈ نظر نہیں آتا اور آہ اسی کے چلتے اب وہ آہ کوشش یہ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے کہیں سے معافی مل جائے لیکن معافی نہیں مل رہی ایک ریٹائر جنرل نئی ملو دی صاحب ہے لیفٹی جنرل ریٹائر نئی ملو دی آہ انہوں نے ان کا کوئی انٹرویو چلا کوئی ایک دو دن ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہے آہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں عمران خان کی اور فوج کی کرا سکتا ہوں کے پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہے وہ جو بات کہیں میں فوج کے سربراہ کو پہنچاؤں اور انٹرین گورورمنٹ کو پہنچاؤں اور جو فوج جو بات کہے میں پی ٹی آئی کے سربراہ کو پھنچاؤں کوئی انیس بیس کا فرق نہیں ہوگا جی پہلے بھی ان کی بات ہوئی ہے پہلے بھی وہ بات کر چکے ہے جس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے بھی منارحان کے لیے معافی کی کوشش کر چکے ہیں لیکن کوئی مصبت پیغام نہیں ملا جس کا انہوں نے ریزن یہ بتایا کہ وہ چاہتے یہ کہ بران خان جو ہے وہ کچھ شرائط کے اوپر یعنی وہ مان لے نومہی کے واقعے کی مضمت کرے اور جو جو بھی حکومت چاہتی ہے کہ خود کو نومہی کے واقعے سے نہ صرف لا تعلق کرے بلکہ ان لوگوں سے بھی لا تعلق کرے جو کہ پی ٹی اے کے وہ لوگ جنہوں نے فوجی تنسیبات پر حملے کیے تو اس قسم کے انہوں انہوں نے یہ دو چار لکمیں جڑ دیئے کہ جناب یہ وہ چاہتے ہے کوئی واضح انہوں نے نہیں رہتا ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے فوج کیا چاہتی ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ پہلے بھی پوشش کی جائے چکی ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب اگر مجھے یہ اسائنمنٹ دی جائے تو میں عمران خان اور فوج بھی بقاعدہ ڈائلک کرا سکتا ہوں اب یہ سولدکار بن کے سامنے آئے ہیں اور یہ کیوں آئے ہیں سامنے وجہ انہوں نے خود بتایا دی کہ جی اب چونکہ لوگ باہر نکل رہے ہیں اور کے پی کے میں بڑے لوگ باہر نکل رہے ہیں تو عمران خان بڑا پپ بولر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ جو کونے خدرے میں چھوکے تھے نا لوگ باجواز صاحب نے جب عمران خان سے اپنا ہاتھ کھینچا تو بہت سے سولدکار جو ہے وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے فوج کے اندر بھی ریٹائیٹ فوجی بھی ایکس سروسمن سوسائٹی بھی تو باجواز صاحب نے کچھ ان کے اوپر سختیاں کی ان میں نئی ملوڈی بھی شامل تھے ان کی نہ صرف پینشن بند کی گئی ان کی مرات رکھی گئی ان کو ٹی وی پہ آنے پہ ان کو بین لگا دیا گیا ان سمیت کئی لوگ تھے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے تو یہ سارے بھاگ گئے سامنے عمران خان کی ہمایت سے ہاتھ اٹھا لیا اپنی پینشن نے مرات محال کرا لی معافی مانگ لی خود کو انہیں خدرے میں چھپ گئے اب انہیں لگتا کہ باجواز صاحب جا چکے ہیں اور عمران خان کے دوبارہ جلسے جلسے شروع ہو گئے ہیں تو پھر ہم دوبارہ سے اپنی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنی پوشن کو کلیر کر سکتے ہیں تو یہ سولدکار بن کے سامنے آئے ہیں اور یہ عمران خان کو معافی دلانے کے لیے فوج سے آہ رابطوں کے لیے اپنی خطبات پیش کر رہے ہیں تو اب پتہ نہیں خاصوں کو معافی ملتی ہے کہ نہیں ملتی اور خاصوں کو معافی دینے والے آہ کن شرائط پر انہیں معافی دینا چاہتے اور دینا بھی چاہتے کہ نہیں دینا چاہتے ویسے تو وہ جتنی دیر جیل میں رہیں گے باہر ان کے لیے جو ہمدردی کا فیکٹر ہے وہ بڑھتا رہے گا اس میں کوئی شک نہیں آپ کسی آہ کو جیل میں ڈال دیں ڈالسل منڈیلا نے اتنے سال جیل کاٹی تو آہ ظاہر ہے وہ پھر ایک ہیرو بن کے نکلا تو جیل جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہ دو دیتی ہے آہ جیل لانت خود ایک سزا ہے تو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے سے آہ شاید عمران خان کو سب سے انا فائدہ ہے اور اس لیے وہ جیل میں رہنا پسند فرما رہے ہیں اب ان کی جیل کے اندر آہ ان سے بیوی ملاقات کرتی ہے بہنیں ملاقات کرتی ہیں تو ان کے آپس میں پڑھنے چل رہے ہیں تو عمران خان ان باہر جب آئیں گے اگر ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے یا ان کو جیل سے باہر آنے کا موقع ملتا ہے تو یہ لڑائیاں وہ جیل نہیں پائیں گے تو انہوں نے خود کو جیل میں رکھا کہ ٹھیک ہے آہ جو کچھ ہوتا ہے باہر ہوتا رہے تو خاص آپ کو جو نا ایک جیل وہ کئی دکھوں سے بچا چکی ہے آہ کئی پراملوم سے وہ سیف ہو کر بیٹھے ہیں نہ انہیں کوئی جلسہ کرنا پڑتا ہے نہ انہیں کوئی اپنی پارٹی کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے نہ قائل کرنا پڑتا ہے نہ جلسے جلوس کرنے پڑتے ہیں تو جیل میں ایک بڑا شاندر قسم کا لگنی سویٹ ملا ہوا ہے اور آپ سے بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اخبار بھی پڑتے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان کو ہر قسم کی سولد مجثر ہے تو خاص آپ پہ اگر کوئی سختی ہوتی نہ جس طرح سختی عمران ریاض پہ ہوئی جس طرح آہ باقی لوگوں پہ ہوئی جو وہ فرماتے ہیں جیسے آج شیر صاحب نے فرمایا کہ بھائی چالیس دن کا چلہ کاٹ آیا ہوں اب مزید چلے کی گنجائش نہیں ہے اب میرے میں ہمت نہیں ہے میں نہیں کاٹ سکتا توبہ کر لی انہوں نے تو اگر ویسا ہی چلہ چالیس دن کا بھی نہیں صرف بیس دن کا اگر عمران رہاں کاٹ لیں تو وہ بھی توبہ توبہ کر اٹھے لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ ان سے چلہ نہیں کٹوایا جا رہا ان کو بس جیل کے اندر بند کر کے ان کی ایک کہتے ہیں ان کی ایک اور جانا آہ ان کو فیور دی جا رہی ہے تو یہ لگتا ہے کیونکہ اندالتیں بھی ابھی تک عمران رہاں کے حوالے سے کوئی واضح پوزشن نہیں لے سکیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت مشکل کا شکار ہے اور پارٹی کا نیا چیئرمن جو ہے وہ انہوں نے گوھر علی خان کو نامذر کیا ہے آہ بعض لوگ سمجھ رہے کہ عمران خان مائنس ہو گیا لیکن آہ مائنس وہ صورت میں ہوتے اگر پی ٹی آئی کے سرورہ کوئی طاقتور سیاسی شخصیت بنتا آہ کوئی سیاسی شخصیت ہوتی آہ کوئی ایسی جو الیکشن میں لیڈ کر سکتی تو گوھر حان ان کے وکیل ہے تو وکیل ظاہر ہے اس نے کہا جی فارمیلٹی کے طور پر آپ مجبر آ دے بعد میں پھر چینج کر لیجے گا تو مران خان کو یہ آپشن جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آیا آہ لیکن ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ آہ دستبردار ہو گئے ہیں پارٹی چیئرمنٹ شپ سے یا نہیں لیکن آج ان کا کیس تھا توشہ حانہ میں سزا مطلق کرنے کے لیے تو اس کیس کے والے سے آہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ سزا آج ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ پارٹی میں جو چیئرمنٹ شپ کا الیکشن ہے وہ لڑ لے گئے تو انہوں نے بنیاد در مقلق کے اندر بھی نا لڑاؤ اور حکومت کرو والا فارمولا اپنا رکھا ہے آہ کچھ وکیل جو ہے وہ بوشہ بیمی کے ساتھ ہیں کچھ وکیل علیمہ خان عزمہ خان کے ساتھ ہیں تو اسی طرح جو ادھر کے وکیل ہیں ان کو کچھ کہتے ہیں جو دوسرے کے وکیل ہیں وہ ان کو کچھ کہتے ہیں تو واضح طور پر دو دھڑے آہ ان کی فیملی میں بھی ہیں اور ان کے وکیلوں میں بھی نظر آ رہے ہیں اور ان دھڑوں کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ آہ ان کے ذریعے ہی اپنی جو اس وقت سیاست ہے وہ چلا رہے ہیں بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا 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 تو وہ چی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہیں کو دوں گی چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے ہوا اصل میں ہوا یوں انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل ہوئی تو میں پھر اٹھ کے آگے باہر گئے وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ صاحب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہو گئی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب اسی بات کو انہوں نے کہا جی بتمیزی کریا میں نے کیا بتمیزی کرنے کیا نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پرٹیشن کے لیے گئی ہیں وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بوشہ بی بی کی جو لطیف خوصہ کے ساتھ آڈیو لیک آئی ہے اس میں یہ ظاہر ہوتا کہ بوشہ کے ان کی جو نندے ہوتی ہیں ان کے ساتھ اختلافات ہیں اور وہ اختلافات لطیف خوصہ کو لے کر ہوئے اور وہ اختلافات لطیف خوصہ کی وجہ سے ہوئے اور لطیف خوصہ جو کرلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان ہی پارٹی کے چیئرمن ہے اور وہی رہیں گے اور وہ دستبردار نہیں ہوئے جبکہ باقی کا جو دھڑا ہے چار پانچ وکیلوں کا انہوں نے مقاعدہ ناؤنس کر دیا کہ گوھر ہاں جو وہ پارٹی کی چیئرمنشپ کا الیکشن کانٹیسٹ کریں گے عمران خان اس میں سے حصہ نہیں لے گے تو یہ جو پکچر کریٹ ہوئی ہے وہ شاید آج کے فیصلے کے حوالے سے بھی تھی کہ اگر آج کو فیصلہ عمران کے حق میں آتا ہے تو پھر گوھر ہاں امیدوار نہیں ہوگئے لیکن چونکہ آج فیصلہ عمران کے حق میں نہیں آیا الیکشن کمیشن نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا اور یہ کیس جلا گیا اب آگے اور اس میں آج لطیف خوصہ نے عدالت سے درخواست کی عمران خان کے بغیر جو وہ انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہو سکتے انتہابات سے باہر ہونے کے حقوق متاثر ہونے ہیں آہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تو ہائی اور پاس اپنے فیصلے کی نظر سانی کا مکمل اختیار ہے تو اس پر جو کلیکشن کمیشن کے وکیل عمران پریز انہوں نے کہا جی کہ نئے گراؤنڈ کے بغیر چیر میں پیڈے کی درخواست قابل سما نہیں ہے سدا مطلی اور خاتمے کے لیے مختلف گراؤنڈ ہوتے ہیں آہ تو کلیکشن کمیشن کے وکیل نے تیاری کے لیے دو ہفتوں کی مولت مانگ لی عدالہ نے ان کی یہ استعداء تسلیم کر لی اور کہا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو تحریری دلائل جمع کرائیں تو عدالہ نے اس کیس کی سمات ملتوی کر دی تو یہ سدا ختم کرنے کے خلاف جو پیل تھی آہ وہ آگے چلی گئی ہے تو جس کا مطلب ہے کہ اب پی ٹی کے پاس یہ اپشن نہیں ہے کہ وہ آہ گہور علی خان کو ہی چیئرمن پی ٹی کا الیکشن لڑوائے آج پی ٹی کے وکلا نے جو دوسرا دھڑا ہے تظار پجھو تھا یہ لطیف خوصہ کیم کا حصہ ہے انہوں نے آج ایک الکادر ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ سامنے پبلک کرنے کی کوشش کی اور آہ بتایا کہ جناب آہ الکادر جو ٹرسٹ کی بنیاد ہے وہ ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی آہ عمران خان اور مشابی بھی دونوں ٹرسٹیز ہیں یہ نہ ترحال لیتے ہیں نہ ان کو کمرات ہیں آہ یہ صرف بطور ٹرسٹی کا کردار ہے جو فیصلے کرتا ہے وہ بورڈ کرتا ہے اسے شوقت خانم کی طرف پر چلایا جا رہا ہے اور یہی وہ نکتہ ہے جس میں وہ مات کھا گئے جو ٹرسٹ ہے شوقت خانم اس میں عمران خان ذاتی فائدہ نہیں لیتے لیکن اس ٹرسٹ کے نام پہ بہت سے ایسے فنڈ ہیں جو ٹرسٹ کے کاؤن میں نہیں جاتے وہ ان کی جیب میں جاتے ہیں یہ جو ٹرسٹ بنانے کا مقصد ہوتا ہے اس میں آہ بنادی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ آہ فلاہ ہاما کے کام ہوتے لیکن جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں ایساری ہوتا کہ وہ اس میں سے اپنے لیے کوئی آہ یعنی بینڈ ایڈ بٹر نہ نکال سکے تو جتنے ٹرسٹ بنتے جائیں گے ان کو بینڈ ایڈ بٹر ملتا ہے آپ آہ سہارا ویل فیر دیکھ لیں آہ جو سنگر ہے عبرار احمد اس کا آہ اس میں اس کے بھائی آہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ ترہا لیتے ہیں چلے ترہا نہ بھی لیں آہ جب کوئی بھی ٹرسٹیز کسی بھی انٹرنیشنل آہ یعنی ایون میں حصہ لیتا ہے جاتا ہے تو بہت سے ڈونرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آہ آپ کے کاؤنڈ میں پیسے نہیں ڈالتے آہ وہ صرف آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کی جیب میں پیسے ڈال دیتے ہیں آہ جس کی مثال بابا ڈیم کا جو فنڈ ہے آہ ساکر مسار صاحب ان کو لوگوں نے امریکہ اور کرنڈا میں ان کی جیبوں میں پیسے ٹھوسے چیک جو ہے وہ کیش ان کی جیبوں میں ڈالا گیا اور وہ چیک اور کیش جو ہے آہ وہ آہ سپریم کورٹ کے کاؤنڈ میں جمع نہیں ہوئے سپریم کورٹ کاؤنڈ میں وہ وہ پیسہ گیا ہے جو کہ براہ راست سپریم کورٹ کے کاؤنڈ میں جمع کرائے گیا تو اس طرح آہ بھی ہوتا ہے یہ کیس ویسے بھی عوام کے سامنے رکھنے کی بھی جائے عدالت کے سامنے دفاع کرنا اس کا ضروری ہے تو یہ جو جوتیا جنرل ہے نا جنرل نیم لو دی یہ وہ جنرل ہے جو آہ ان جنرلوں میں شامل ہے جو لوٹ عمران خان کو آہ سپورٹ کر رہی تھی اور آہ پچھلے آہ کئی سال انہوں نے پی ٹی اے کا بیانیاں بنایا اور آہ پھر آہ یہ ان میں سے ایک ہے یعنی جو آہ اس وقت کے ریٹیٹ فوجی عمران خان کے ساتھ کرنے تھے اور آہ یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر عمران خان کو بڑی حمایت حاصل ہے تو اس کے بعد پھر یہ جب آہ باجوان صاحب جاتے جاتے عمران خان سمیت کئی ایسے لوگوں کو ڈس ون میں ڈال گئے تھے اور یہ آج تک ڈس ون میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں تو انہیں باہر نکلنے کا کوئی موقع چاہیے تو اب یہ وہاں سے نکل آیا ہے اور یہ ہمیں سبق پڑھا رہا ہے کہ جناب آہ یہ جو معاشرہ ہے یہ پچھلے دو تیم سال میں ہم نے دیکھا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے یہ ابنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوا یہ بڑی دیر سے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے نمبر اون نمبر ٹو جو آپ اخلاقی گراوٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی وہ نکاہ کا معاملہ لے آئے اور وہ کتاب میں شائع ہو رہی ہیں دیکھیں اس کا مطلب ابنان خان کے خلاف کوئی سبب ہو نہیں بھائی ابنان خان کے خلاف کیس اتنے ہیں کوئی ایک کیس ہو تو ہے نا دو سو کیس ہے اور روز کوئی نا کوئی ان کا کہتے ہیں نا وہ کٹا کھل جاتا ہے آج اس کو باندھنا پڑھتا ہے تو یہ اخلاقی گراوٹ کی بات انہیں اس وقت نہیں یادائی جب یہی لوگ بیٹھ کے ٹیلیوین کے اوپر قطر کے خط کے اوپر جو قطری خط آیا تھا اس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قطری شزادہ جو ہے یہ آہ اب کیا الفاظ استعمال کروی کہتے تھے آہ یہ اس کی شاندی کرا دیروں نے اس کو مریم نواز کے ساتھ کہ یہ ان کی بیوی ہے یا کوئی بھی ایسا رشتہ جو کہ اخلاقیات کے میار میں نہیں جاتا ہے یہ اتنے یعنی اس حد تک گئے ہوئے ہم اس وقت کہتے تھے کہ اتنا زیانہ مت آہ بلو دا بیلٹ کھلیں کہ کل کو آپ اسے فیس نہ کر سکیں تو آج ہوئی ہے آہ جو کچھ پی ڈی اے نے اپنے دور حکومت میں کیا خاص اپنے جس طرح کی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا آج وہ سب پلٹ کر ان کے موہ پہ آ رہا ہے تو پھر آہ اس میں کیا آہ یعنی آہ شکوہ اور کیا شکایت اور یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہے نا یہ صرف اپنی بقاہ کے لیے اس وقت چون چون کر رہے ہیں آہ ان کی کوئی ویلیو نہیں نہ یہ کسی کو معافی دلا سکتے ہیں ان کی اپنی کو معافی نہیں ہے ان کو خود ابھی تک نئی منودی کو کوئی ٹیلیون پر کوئی نہیں لیتا تو پہلے یہ اپنی معافی دلا لیں پھر عمران خان کو معافی دلانے کی بات کریں تو یہ ہے وہ پرانی شراب جو لوگ نئی بوتل میں ڈال کے بیچ رہے ہیں یہ پرانی شراب چلے ہوئے کارتوس یہ کچھ نہیں کر سکتے عمران خان کو انہی لوگ کے ویسے اس حال تک پہنچنا پڑا ہے اس پر انہیں گوھر کرنا چاہیے تو اب تک کے لیتنے یعب سب لکات ہوتے اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد ان واقلوں کا بہت خیال لکھے گا